سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رحمت کے فرشتے رکھیں اسی لئے ج�� سلام کرو تو اس کا جواب فرشتے دی گی تم جیاب سننے کی ضرورتیں سلام کرنا تمہارا دیا اور اس جواب اللہ تعالیٰ اس کا ادجاب دیا کیونکہ تمہارا گھر ہے ہمارا گھر ہے ہمارا مسلمانوں کا گھر ہے تو ظاہر سے بات ہے ہماری گھر کے رحمتوں کے فرشتوں agu stains کبھی ہماری گھر کے بچے قرآن پڑھتے نماز پڑھتے تو فرشتوں کا آنا جارا لگا اس لئے تم سلام کرو اور یہ اللہ کا حق ہے قرآن میں جب میں اللہ تعالیٰ دوں اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ جب سلام کرو کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب بہترین انداز میں دو یہ بھی اللہ کا حق ہے سلام جب کیا جاتا ہے سلام کرتا ہے کوئی اللہ کا حق ہے تو تم اس کا جواب بہترین انداز میں دو یہ اللہ کا حق ہے قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم بس اتنا ہی نہیں اس سے بہتر جواب دو اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمران حسین رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت شریف کے دیسے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے آ کر کہا کہ السلام علیکم تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیکم السلام کہا وہ صاحب بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد سرکار نے کہا کہ یہ صاحب نے دس نکے کمائے اس لئے انہوں نے السلام علیکم کہا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اور ایک صاحب آئے آگر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جواب دیا ورحمت اللہ اور اس کے بعد وہ بیٹھ لیا تو سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بیس دیکھیں ہیں انہیں بیس دیکھیں ہیں اس کے بعد تھی تیسرے اور ایک سارے ہیں انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ اب سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو بھی جواب دیا ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو وہ صاحب پیٹھے اب وہ بیٹھنے کے بعد سرکار نے کہا انہوں نے تیس نے کیا کمال ان کے نام عمال میں اللہ تعالیٰ نے تیس نے کیا جاہت اب سرکار ادوال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دیں نہیں تو کم از کم اتنا ہی جواب دیں تو السلام علیکم سلامتی ہو تم پر ورحمت اللہ اللہ کے رحمت ہو وبرکاتہ اور اس کی بٹر دیں تو جواب جیسے سلام کرتے ہیں اس سے بہتر بھی جواب دیں تو اب وہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب بات وہ کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و مقرد و مقرد یہ دعا کوئی خبری نہیں ہے لیکن یہ عرف عام میں نہیں ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے کہ بعض چیزیں بعض پہچان کے لیے مقبول ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہم کسی کا انتخاض ہو جاتا ہے تک پہنے کے ساتھ مرحوم nessل تو مرحوم پہچان ہیں مرحوم پہچان ہیں مرحوم پہچان ہے کہ ان کا انتخاض ہو ساتھ آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں अب کسی کے والی کا انتخاض ہو جاتا ہے جیسا ہے میں ہمارے والی ڈ Ernsam کا انتخاض ہو جاتا ہے اور جب میں کسی کے سامنے والی تو محمد صنع تو وہیسے ہی ہمارے پاس مغفرت کی دعا کرتے ہیں انتقال کے بعد اور جب تک بحیاء دیتے ہیں ان کی سہدیادی کے لیے ان کی کامیابی کے لیے اور درازی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اسی لیے والد علیہ السلام رضی اللہ و برکاتہ کے پاس اسراح ہو جائے تو اب ہمارے وستاد مطرم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک صاحب نے آکا ایسی پورا مکمل سلام اسلام علیہ السلام اور اسلام علیہ السلام اس سے بہتر جواب اس سے بہتر جواب اس کے لیے والد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کے طور پر بتایا کہ اگر کوئی آپ کو مکمل سلام کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب تم اس سے بہتر جواب دو وعلیکم ورحمت اللہ و تعالیٰ کو برکاتہ تعالیٰ کا اضافہ کرتے ہیں تم جاتے ہیں اس سے بہتر جواب دیں جو مخترت کا بعض لوگوں کرتے ہیں تو وہ مخترت کی پہنچان وہ مخترت کا جملہ کا بھی سمع کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہے اس سے جب تک باہیار رہے جب تک عمر درازی کی دعا ہوئے تو میرے ہار سلام وہ چیز ہے سب سے پہلی بات یہ سمع لیتا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سلام کا حقوق یہ اللہ کا حقوق ہے سلام کا حقوق جیا گیا یہ اللہ کا حقوق ہے اور اس کے بعد پر سرکارت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دو بندے کے لیتے ہیں دو مسلمان ملتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں تو وہ جوہاں ہونے سے پہلے اللہ دول ہی کہتا یہ اسلام والیکم کے معنے کیا ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دیا میرے اندر مجھے تو خات پہ میں طاقت ہے میرے اندر جہالت دی ہی ہے میرے اندر میں تو غلطیان دیا لیکن میری طرف سے کیا میری طرف اس میں کوئی حقوق نہیں یہ جیسا علاہ ہے اس کے بعد وہ سامنے والا کی و هلیکم اسلام کے ساتھ یہی نہا کہ جس طرح تمہاری طرف سے مجھے سلام کی ہے اور دونوں پر سلام ہی ناظر کرتا اللہ پر تو اب اس کے بعد جو چیزیں بتائیں دوسرا ہے جب کسی پر چھیک آئے تو الحمدللہ اگر کہے اس کا جواب انشاءاللہ اس پر قلبات کرنے سلام